اسلام علیکم دوستو آج کی وڈیو میں بات کریں گے بٹکوین کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں اور آج جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کی کلوزنگ ہوگی اور اس کے بعد کی مومنٹ کیا ہوگی اور کلوزنگ اگر کس لیول پر ہوتی ہے تو ہم اس کو بلی سمجھیں گے اور اگر کلوزنگ اس لیول سے کم ہوتی ہے تو ہم تھوڑا بہت بلی سمجھیں میں اپنا ون سائیڈڈ ویو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس وڈیو میں اور ساتھ کچھ نیوز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس وڈیو میں کرپٹو نیوز آپ کے سامنے پیش کروں گا ساتھ میں آپ کو ایک بہت زبردست سگنل دوں گا ایسے کوئنز کا پہلے بھی میں نے سگنل دیا تھا اس کے ٹی پی ہٹ ہوئے ہیں اور اب پھر دوبارہ میں آپ کو اس کوئنز کی بائے لیمٹ برتانے جا رہا ہوں اس وڈیو میں آپ لوگوں نے اس پرائس پر وہ دوبارہ آنے والا ہے اور آپ لوگوں نے وہاں سے یوٹیلائز کرنا ہے وڈیو بہت زیادہ قیمتی ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئی کم پر کلک کر دیں تاکہ نیو ہونے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آپ لوگ وڈیو کو لائک نہیں کرتے وڈیو کو بہت کم لوگ لائک کرتے ہیں دیکھیں دو سو بندہ ہوتا ہے اور لائک جس ٹونٹی ہوتے ہیں یہ ریشو بالکل کم ہے مجھے ایسی ریشو نہیں چاہیے آپ میری آڈینس ہے آپ کے لیے میں قیمتی وڈیو دیکھیں ڈاغز کوئن کی لسٹنگ کی نیوز یوٹیوب پر میں نے پہلے اپلوڈ کی ہے جو کنفرم ہے بیناس کے اوپر بلاغز کوئن بیناس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کر اور اس کے بعد میں نے آپ کے جو ہے نا اس کے اندر میں نے سگنل دیا بی ان بی کا بی ان بی ابھی ابھی آپ دیکھیں تو پانچ سو ستر پر پہنچ چکا ہے پانچ سو ایک سٹھ یا باسٹھ پر بی ان بی تھا آپ لوگ میری وڈیو جا کر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا آپ لوگ کو فیوچر میں بھی بتایا سپورٹ میں بتایا ٹی پی ہٹ ہوئے لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں برحال آپ لوگ شکریہ ادا کر رہے نہ کریں لیکن لائک نہیں کرتے یار آپ لائک تو کم از کم کر سکتے ہیں نا کومنٹ کرنا چلیں آپ کو دو عجیب سا لگتا ہے یا اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے لائک کا بٹن تو کوئی آپ سے پیسے نہیں لیا جاتے اس چیز کے کم از کم آپ اپریشیٹ تو کری سکتے ہیں نا ایسے تو یار کوئی بھی نہیں کرتا اگر یہاں کوئی اور ویلوگ ڈالتا ہے یا ویلوگز ہوتے یا کوئی فضول باتیں ہوتی ہیں یا ادھر ادھر کی کوئی جنہی کہ اب میں کیا کہوں گلز بھی سنتی ہیں گلز کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہوتی یا گلز ہوتی ہیں تو آپ بڑے لائک مارتے ہیں یقین مانے معذرت کے ساتھ لیکن اتنا زبردست چیز آپ کے سامنے اور کوئی کلی اپ ڈیٹس لے کر آنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہوتی اور یہی نیوز آپ کو بہرہ تیرہ گھنٹوں بعد جب ملتی ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے جیسے بندے کی تو بڑی بڑی ریسرچ ہے بڑی ریسرچ کر کے یہ لاتا ہے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن کوئی کلی اپ ڈیٹ کا آپ لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ آپ لوگوں کو جو بندہ کلی بتا دے فوری فوری جیسی نیوز نکلے یا نیوز نکلنے سے پہلے بتا دے اس کا آپ لوگوں کو ذکر اس کے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پتانے کیا ہوتا ہے کرنی لائک لازمی کیا کریں ویڈیو اب ہر ویڈیو میں آپ کو اتنی لیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ویڈیو واش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں آپ کو ویڈیو جیسی بھی لگے اگر آڈینس ہے میری تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں یہ دیکھیں اس کی میں نے ویڈیو پہلے بنائی کہ یہ کوئن بینانس پر آنے لگا ہے صحیح ہے یہ دیکھیں بینانس کا لفظ یوز کیا میں نے اور آج یہ بینانس پر یعنی کہ وہ بینانس نے افیشلی طور پر لسٹ کر دی ساتھ میں بی این بی کا ہی بتایا آپ کے سامنے یہ گا آپ اس سے زیادہ بڑھ کے بندہ اور کیا بتا سکتا ہے بتاؤ تو کارنی ویڈیو کو لائک کیا کریں اب بٹکوین کی نیکسٹ مومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بٹکوین دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد چار پانچ گھنٹوں کے بعد آپ کو کلوزنگ دکھائی دے گئی ایک میں آپ کو فگرز بتا دے تو میں اوورال بتاتا ہوں میں اس میں کیا ہوں اگر یہ ساٹھ ہزار ڈالر سے اوپر رات کو کلوزنگ کر جات ہے آج کی تو پھر ہم اس کو تھوڑا بہت سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ بولیش ہے کل سارا دن یہ کیا رہے گا بولیش اگر یہ ساٹھ ہزار ڈالر سے نیچے کی کلوزنگ کرتا ہے بٹکوین آج رات کو تو سمجھے گا کہ یہ بیریش ہے یعنی کہ ڈاؤن آئے گا بٹکوین اور میں آج کے دن یہ گیارہ مجھے رات ایف او ایم سی کی میٹنگ ہے اس کے منٹس ہیں تب تک میں اس کو جو ہے نا وہ بیریش ہی مار رہا ہوں کہ یہ نیوز سے پہلے پہلے ہی ڈ ڈاؤن رہے گا صحیح ہے اور میں ایونٹ سارا آپ کو بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اوپر جا کر پھر ڈاؤن آئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاؤن ہے یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بٹکوین ڈاؤن آئے گا اور کہاں تک آئے گا فیفٹی سکس تک بھی آ سکتا ہے فیفٹی فائیو تک بھی آ سکتا ہے اور فیفٹی سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈر سے بھی ریٹرن ہو سکتا ہے اب یہ یعنی کہ ا اوورال اگر بات کی جائے تو یہ ساٹھ ہزار سے نیچے کی کلوزنگ ہے اس کی آج رات کی اور اس کے بعد یہ ڈمپ ہی ہے اور ابھی بھی یہ ڈمپ ہے ایوری جو ہے نا ہائر پر آپ نے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے سب تو یو فیفٹی فیفٹیس کے لیے لیکن اگر آپ لوگ پروپ میں بیٹھے ہیں جو میں نے آپ کو بی این بی بی کا سگنل دیا پی پی ون ہٹ ہوا اور جو میں نے آپ کو سگنل دیئے ہوئے دوسرے آپ کو چینل چینل کے ایک پر اومنی کوئن بتایا ڈاؤٹ کوئن بتایا ہوا ہے بہت سے کوئن میں نے آپ کو ڈاؤٹ فور پوائنٹ فور سکس پر کل بتایا فور پوائنٹ آہ دیتے پڑا ہے اومنی سیون پوائنٹ نائن پر یا سکس پر پتہ نہیں کہاں تک کہاں بتایا یہ آپ کے سامنے تچا اس کے بعد پچھلے بھی کوئنز آپ نے نیو کوئن میں نے بتایا کریم کوئن دیکھتے تھے کریم کوئن دوستو رسکی بڑا ہے لیکن کریم کوئن میں پوٹیشنل بڑا ادھر کا ادھر ہی فیر ہے فیلال تو اللہ بہت گیا ہوگا مارکٹ کے ساتھ لیکن ادھر کا ادھر ہے تو یہ بناس کے لوگ مارکٹ کیپ یہ کوئن یہ سارے جو بتایا جاتے ہیں یہ آپ لوگ اس کو معمولی مسمجھا کریں اس کو جو ہے نا وہ سیریس لیا کریں باقی آپ لوگوں میں آپ کو اس میں نیوز بتا دیتا ہوں فلوکی کوئن کے بارے میں ایک نیوز آ رہی ہے چل کے فلوکی انہوں کے بارے میں کہ فلوکی کوئن جو ہے وہ اچھا خاصا پمپ کرے گا اور اس کی ریزن اس کے پیچھے کیا بتائی جا رہی ہے کہ فلوکی ٹریڈنگ کا جو باٹ ہے نا اس کا افیشلی آ لائیو ہو چکا ہے مین نیٹ یعنی کہ وہ اس کا فلوکی کوئن باٹ کے ذریعے ٹریڈنگ بھی اس کی جو ہے نا وہ ہوگی اس لیے آہ یہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں نیوز ہے اور آہ اگر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں جیتا الیکٹ ہوا آہ پریزنٹ امریکہ کا تو ایلن مسک کو میں جو ہے نا وہ بہت زبردست عوضہ دوں گا اور آج ایلن مسک کی ٹویٹ بھی ہے یہ ڈوج کے والے سے دوبارہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی کہ اس کا بھی اشارہ یہی بنتا ہے اگر میں الیکٹ ہوا یا میں کچھ عوضہ مجھے ملا تو میں ڈوج کوئن کو سپورٹ کروں گا میں اس کو آہ اچھا خاصا ہے لیکن میں آپ کو وقتی طور پر جو بتانا چاہ رہا ہوں ابھی کی ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی کہ میں ابھی بٹ کوئن میں اور آرٹس کوئن میں میں ابھی اس کو نیچے آتا ان کو دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ بھی یہی زہارش ہے کہ ڈیلی کلوز جو انا وہ ساٹھ ہزار سے نیچے دیکھئے گا تو کارنی لانگ مت کیجئے گا کیونکہ کل مارکٹ تھوڑا بہت کرسکتی بھی کرسکتی باقی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں صحیح بھی ہو سکتا ہوں میرے کے لئے پر آپ نے ہنڈر پرسنٹ آر ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی میں آپ کے پرافٹ اور لاز کا کوئی ذمہ دار نہیں میں بھی ریشو فیلال اور میں میری ایکسپیٹ ایکشن کے مطابق نیچے آر کلوزنگ ہوگی ساٹھ ہزار سے اور بٹ کوئن جہاں سے ڈاؤن جائے گا صحیح ہے تو یہ فائنل ون سائیڈ میری بات ہے باقی ویڈیو کو لائک کرنا اب آپ کا کام ہے دیکھتے ہیں کتنے لائک چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی اس کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ اچھی ویڈیو ہی میں بناوں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رجائز دیجئے اللہ حافظ